ان پر روس کے حملے کی دوسری رات بھی یوکرین کا دارالحکومت کی دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں سے گونچتا رہا روس نے یوکرین کو چاروں طرف سے گھیر کر کیف پر حملہ کیا یوکرینی فوج نے کیف کے مرکزی ایونیو پر روسی حملے کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے یوکرینی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی فوج نے روس کو بھاری نقصان پہنچایا ہے روس کے اسی ٹینک سترہ ہیلیکاپٹرز اور پانچ سو سولہ بکتر بند تباہ کی ہے جبکہ یوکرینی صدر نے روسی صدر کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے ترجمان یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین مذاکرات کے لیے وقت اور جگہ کا تعیون کر رہے ہیں یوکرین آمن اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے